اوزباللہ من الشیطان الرجیم 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 اور وظیفہ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی جو میں آج آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک اللہم بارکتا بیماروں کو تو شفاعتہ فرما اور بے اولادوں کو تو اولاد نصیب فرما اور جو شادی کے حوالے سے پریشان ہیں تو اللہ پاک ان کے اچھی جگہ پر نصیب کھول دے اور جس جس کی جو جو بھی پریشانیاں ہیں تو بہتر جانتا ہے میرے مالک اس کی کیا پریشانیاں تو اسے دور فرما اور جس کی جو جو دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہو رہی ہیں اور مانگ مانگ کے لوگ مایوس ہو رہے ہیں تو تو انہیں مایوسی سے بچا اور ان کی دعاوں کو ان کے حق میں بہتر کر اور قبول فرما آمین ویویس آپ لوگوں نے مجھے بھی اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھنا ہے شکریہ تو چلیں اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں سورہ کاؤسر کا جو میں آج آپ لوگوں کے لئے وظیفہ لے کر آئی ہوں بہت ہی اچھا عمل ہے بہت ہی زیادہ اس کی مطلب طاقت ہے پاور فل ہے قرآن پاک کی سورہ ہے اور اس کے ساتھ جو بھی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ ضرور کا میں ابھی ملے گی یقین رکھ کے کریں کوئی ایک مقصد کسی بھی ایک مقصد کے لئے آپ اس عمل کو خاص کر سکتے ہیں اور اولاد کی نیت سے کرنے کے لئے بھی یہ عمل بہت خاص ہے بہت بیسٹ ہے جو لوگ اولاد کے لئے وظیفہ مانگتے ہیں وہ یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اس عمل سے ان کے گھر اولاد ضرور ہوگی اور جو ویسے کسی مقصد کے لئے کرنا چاہتا ہے جیسے پسند کی شادی کے لئے ویزے کے لئے نوکری کے لئے یا دنیا میں اور کوئی بھی مقصد آپ کا ہو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں محبوب کو راضی کرنا چاہتے ہیں محبوب کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں یا کوئی رشتے آپس میں بکھرے ہوئے ہیں ان کو ایک دوسرے سے راضی کرنا چاہتے ہیں نراز ہے تو تو کسی بھی مقصد کے لئے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل ہے اور آپ نے اس عمل کو روزانہ کرنا ہے کس طرح سے پہلے آپ فجر کی نماز ادا کر لیں عمل تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن سورہ کسر قرآن پاکی سب سے چھوٹی سورہ ہے اور زبانی یاد ہوتی ہے ٹھیک ہے پڑھنا آسان ہے اس کو لیکن اس کی تعداد ہے کہ آپ نے اس کو سات سو مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ کیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں ٹھیک ہے اپنے مقصد کی نیت کر لیں دعا کر لیں کس مقصد کے لئے آپ اس عمل کو شروع کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ سات سو مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جب آپ کی سات سو مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی دوبارہ پڑھنا ہے اور کم از کم پندرہ منٹ تو اپنے مقصد کی دعا سرور کیجئے رو کے گڑھ گڑھا کے آجزی کے ساتھ اور اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے اکتالیس دن تک یہ اکتالیس دن کا عمل ہے اور انشاءاللہ داللہ اکتالیس دن کے اندر اندر آپ کا مقصد ضرور پورا ہو جائے گا تب بھی آپ اپنا عمل جو ہے وہ اکتالیس دن پورا کریں خواتین اپنے مقصود سیام میں چھوڑ دیں بعد میں دن پورے کر لیں کیونکہ قرآن پاک کی سورہ ہے نا پاکی میں نہیں پڑھی جا سکتی تو بعد میں دن پورے کر لیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس کو اکتالیس دن پورا کرنا ہے اور اگر آپ کو فجر کی نماز کے بعد مشکل ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا بعض لوگ کے بعد نوکری کرنے والے لوگ جوتے ان کے پاس نہیں اتنا ٹائم ہوتا کہ وہ صبح اتنا ٹائم دے سکیں تو وہ کسی اور ٹائم بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن ایک ٹائم فکس کر لیں جو پہلے دن رکھیں گے پھر باقی کے دنوں میں آپ نے اسی ٹائم پر اس عمل کو کرنا ہے اور جب آپ اس عمل کو کر رہے ہو تو بیچ میں آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ٹھیک ہے پورا عمل کرنے کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں لیکن بیچ میں آپ نے نہیں بولنا اس لئے ایسا ٹائم رکھیں آپ اسے لیٹ نائٹ بھی رکھ کر سکتے ہیں تحجت کے ساتھ کر لیں تو بہت اچھا ہوگا وہ ٹائم خموشی کا اور بہت ہی پور سکون ہوتا ہے تو اس ٹائم یہ عمل آپ کر سکتے ہیں تو ویسے اس عمل کی جو ٹائمنگ ہے وہ فجر کی نماز کے بعد ہے اگر کوئی اسے اس ٹائم کر سکتا ہے تو کر لیں ٹھیک ہے اور اکتالیس دن تک لگاتار کریں انشاءاللہ تعلیم جس بھی مقصد کے لئے آپ یہ عمل کریں گے وہ مقصد ضرور پورا ہوگا اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا اور جائز ہوگا جائز ہونا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے اور شیطہ آج کا وظیفہ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہے لائک ضرور کیجئے اور کمٹ کر کے بتائیں مجھے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو جائے اور مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا بھی مان اللہ اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 محمد اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد وَعَلَىٰ لِهِ اَسْتَوِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّا سَلِّعَا سَيَّدِنَا مَمَا لَا نَا مُحَمَّدِ اللہم سَلِّعَا سَيَّدِنَا وَمَوْلَا نَا مُحَمَّدٍ اللہم سَلِّعَا سَيَّدِنَا وَمَوْلَا نَا مُحَمَّدٍ مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و 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 مولانا محمد لعنی محمد